موسیقی فری لانسنگ کی ویب سائٹ کے اوپر سوشل میڈیا کمیونیٹی مینجمنٹ کے پروجیکٹس اچھا خاصے اویلیبل ہیں جب آپ وہ پروجیکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو کلائنٹس آپ کو ڈیفرنٹ ریکویسٹ فارورڈ کرتا ہے جس میں ایک ریکویسٹ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ ان کے پیج کے اوپر پوزٹ کریں نیا کانٹینٹ بنائیں یا ان کے یوزرز کے ساتھ انٹریکٹ کریں اور ان کے سوالوں کے جوابات دیں اور ایک ریکویسٹ جو بڑی کامن آپ کو ملے گی وہ ہے پرموٹ اپیج کی فیس بک کے اندر ایک فنکشن ہے جس کے تھوہ آپ پیج کو پرموٹ کر سکتے ہیں نئی آڈینس کے لیے تو دو سو اس سیشن کے اندر میں بات کروں گا آپ سے کہ آپ پرموٹ اپیج کی اس آپشن کو کب یوز کرتے ہیں اور کس طریقے سے یوز کرتے ہیں پرموٹ اپیج کی آپشن کو یوز کرنے کے دو مین فوائد ہیں نمبر ون کہ جب آپ نئی آڈینس سلاش کر رہے ہوتے ہیں ایک تو آپ کی کرنٹ آڈینس ہے جو آپ اگر فیس بک پیج کے اوپر دیکھیں تو ان فارم آف لائک نظر آ رہی ہوتی ہے کچھ پیجز پر دس ہزار لائکس ہوتی ہیں کچھ پیجز کے اوپر پندرہ ہزار لائکس ہوتی ہیں لیکن پھر وہ آڈینس ہوتی ہے کہ جہاں تک یا ان لوگوں تک آپ کا پیج ابھی تک نہیں پہنچا ہوتا تو کلائنٹ آپ کو ریکویسٹی کرتا ہے کہ آپ پیڈ ریچ کو یوز کر کے یا پیڈ فنکشن کو یوز کر کے فیس بک کے ہمارے پیج کو پرموٹ کریں اور ان لوگوں تک پہنچیں تو سب سے پہلے جب آپ نے نئی آڈینس کو تلاش کرنا ہے یا نئے لوگوں کو تلاش کرنا ہے تو آپ پرموٹ پیج کے اس فنکشن کو یوز کرتے ہیں دوسرا فائدہ سب سے بڑا پرموٹ پیج کے فنکشن کا ہے ٹارگیٹیڈ ایفٹ ٹارگیٹیڈ ایفٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کے لوگ ان کی ایج کی بیس کے اوپر ان کی انکم کی بیس کے اوپر یا ان کی لوکیشن کی بیس کے اوپر سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ کون کون لوگ آپ کے پیج کو لائک کریں یا لائک کریں گے اگر آپ پر ایک کپڑے بیچنے والے بزنس ہیں جو آن لائن آپریٹ کر رہا ہے فیس بک کے اوپر تو آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کی آرڈینس ہے 18 سے 22 سال کی کہ ہمارا اس پیج کا پیغام صرف 18 سے 22 سال کے لوگوں تک پہنچا جائے اور آپ کی پیج کی جو ایڈ ہے وہ صرف ان لوگوں تک پہنچے گی اور وہ اس پیج کو لائک کریں گے جس میں بزنس کا بھی فائدہ ہوگا تو دوستو یہ دو مین فوائد ہیں پرموٹ پیج کے اس فنکشن کو یوز کرنے کے فیس بک کے اوپر تو آئیے اب آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اس فنکشن کو ہم نے یوز کس طریقے سے کرنا ہے سب سے پہلے آپ اپنے فیس بک پیج پہ جائیے اور لیفٹ سائٹ پہ دیکھیں تو آپ کو ایک نیلی کلر کا پرموٹ کا بٹن نظر آئے گا اس پہ کلک کیجئے اس پہ کلک کرنے کے بعد فیس بک آپ سے پوچھے گا how would you like to grow your business یہاں ڈیفرنٹ آپشنز آپ کے سامنے اویلیبل ہیں ہم اس میں سے پرموٹ یور پیج کی اوپشن کے اوپر کلک کریں گے اس اوپشن کو کلک کرنے کے بعد ہم سب سے پہلے رائٹ سائٹ کے اوپر دیکھتے ہیں کہ سکرین کے رائٹ سائٹ پہ ہمارے پاس کیا ڈیفرنٹ آپشنز نظر آ رہی ہیں یہاں آپ کے سامنے تین ڈیفرنٹ قسم کے ویوز فیس بک آپ کو دکھاتا ہے سب سے ٹاپ پہ ہے لیفٹ پہ ڈیسٹاپ نیوز فیڈ یعنی کہ ڈیسٹاپ کے اوپر یا اپنے لیپٹاپ کے اوپر جو جو لوگ فیس بک یوز کریں گے ان کے نیوز فیڈ کے اندر آپ کا جو پیج کی ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ اس طریقے سے شو ہوگی اگر آپ اس پہ غور کریں تو آپ دیکھیں کہ سب سے ٹاپ کے اوپر آپ کے پیج کا نام ہے یاسر کی دکان اس کے نیچے سپانسرڈ لکھا ہوا ہے یعنی کہ یہ پیڈ ایڈورٹائزمنٹ ہے اس کے نیچے ٹیکسٹ ہے جس میں لکھا ہے کونیکٹ وید یاسر کے دکان پھر آپ کی کور فوٹو ہے آپ کے پیج کی آپ کے پیج کا نام ہے نیچے لکھا ہے کلوڈنگ برینڈ کتنے لوگوں نے اس پیج کو لائک کیا اور آئٹ سائٹ کے اوپر لائک پیج کا بٹن ہے جو موٹیویٹ کرتا ہے اس یوزر کو جس کے نیوز فیڈ پہ یہ ایڈ نظر آ رہی ہے اس پیج کو لائک کرنے کے لیے ڈیسٹوپ نیوز فیڈ کے ساتھ دوسری آپشن ہے موبال نیوز فیڈ کی یعنی وہ تمام لوگ جو موبال فون یوز کر رہے ہیں ان کے نیوز فیڈ کے اوپر کس طریقے سے آپ کی ایڈ اپیئر ہوگی اس کے اندر بھی انفرمیشن سیملر ہے لیکن اس انفرمیشن کو پریزنٹ کرنے کا سٹائل ڈیفرنٹ ہے کیونکہ موبال فون کی سکرین چھوٹی ہوتی ہے تو انفرمیشن کو تھوڑا سا انہوں نے سکویز ان کر دیا ہے تیسری آپشن ہمارے پاس ہے رائٹ کولم یعنی کہ فیس بک پیج کے اوپر جو سیدھے ہاتھ کے اوپر ایڈز اپیر ہو رہی ہوتی ہیں اس جگہ کے اوپر آپ کی ایڈ کس طریقے سے اپیر ہوگی یہ اس کا ڈیزائن ہے تو ہم واپس ڈیسٹوپ نیوز فیڈ میں جائیں گے کیونکہ یہ کافی ڈیٹیلڈ طریقے سے ہمیں ڈیزائن دکھا رہا ہے اس کے بعد ہم لیفٹ کے اندر جو اوپشنز ہیں اس کو ایکسپلور کرتے ہیں سو لیٹس سٹارٹ ویڈی ویڈی ٹاپ اوپشن یہ ہے ایڈ کرییٹیو کی یعنی کہ ایڈ دکھے گی کس طرح تو آپ ایڈٹ کے بٹن پر کلک کریں سب سے اوپر ٹیکس کی اوپشن فیس بک آپ کو دیتا ہے جدھر آپ ٹیکس کو چینج کر سکتے ہیں کرنٹلی بائی ڈیفالٹ فیس بک جو ٹیکس دے رہا ہے وہ ہے کنیکٹ ویڈ یاسے کی دکان میں کنیکٹ ویڈ کو چینج کر کے یہاں لکھوں گا شاپ ایٹ یاسے کی دکان تو اگر آپ رائٹ سائٹ پہ دیکھیں تو ڈیزائن اپ ڈیٹ ہو گیا ہے یہاں کنیکٹ ویڈ کی جگہ آپ آگیا ہے شاپ ایٹ یاسے کی دکان اس ٹیکس کے بعد اگر ہم آگے چلیں تو یہاں آپ کو ایمیج چینج کرنے کی بھی آپشن فیس بک دیتا ہے اور آگے یہ بھی لکھا ہے کہ ایڈ ای ویڈیو انسٹیڈ اگر آپ نے کوئی ویڈیو ایٹ کرنی ہے تو آپ یہاں ایٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم ایمیج اس پہ ہی رہیں گے تو ہم اپلوڈ کے بٹن پہ کلک کریں گے اور یہاں ڈیفرنٹ ایمیج جو ہمارے پاس موجود ہیں ان میں سے ایک ایمیج کو سلیکٹ کریں گے اوپن کے بٹن پہ کلک کریں گے اور اگر آپ گوھر کریں تو ایمیج چینج ہو گیا ہے ایون دو یہ آپ کا کور پیج نہیں ہے آپ کے جو فیس بک پیج کے اوپر آپ نے لگایا ہوا ہے لیکن فیس بک آپ کو آپشن دیتا ہے کہ آپ اس جگہ کے اوپر جو ایمیج اپیر ہو رہا ہے اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سلیکٹ ایمیج کی اوپشن بھی فیس بک آپ کو دیتا ہے سلیکٹ ایمیج سے مراد یہ ہے جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو وہ تمام ایمیجز جو آپ نے ابھی تک فیس بک پیج پہ یوز کی ہیں وہ سارے آپ کے سامنے آ جائیں گے اور یہاں سے آپ ان کو سلیکٹ کر کے آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اپنی اس ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر تیسرا بٹن ہے ایڈیٹ ایمیج کا جو بڑا انٹرسنگ بٹن ہے اس پہ کلک کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ آپشنز فیس بک دیتا ہے تو ہم لیفٹ سائٹ پہ سب سے پہلے جو مینیو اس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں ہم سارٹ کرتے ہیں ٹاپ سے ٹاپ کے اوپر جو پہلی آپشن آ رہی ہے وہ ہے فیلٹرز کی فیلٹرز در حقیقت وہ لیئر ہوتی ہے آپ کی ایمیج کے سامنے یا پکچر کے سامنے جو اس کے کلرز کو یا اس کے ڈیزائن کو تھوڑا سا ٹویک کرتی ہے چینج کرتی ہے ہمارے پاس ڈیفرنٹ فیلٹرز ہیں یہاں ہماری چونکہ پکچر بلکل پلین ہے اس میں کوئی کلرز نہیں ہے تو اتنا زیادہ ایفیکٹ آپ اپنی سکرین پر نہیں دیکھ سکیں گے لیکن جب آپ ایک ریل پکچر یوز کریں تو ان فیلٹرز کو اس پر اپلائی کر کے دیکھیں کہ کیا فرق آپ کو نظر آتا ہے ہم اس کو اریجنل کے اوپر ہی چھوڑیں گے اور اس کے بعد دوسری آپشن کو ایکسپلور کریں گے لیفٹ سائیڈ پر جو ہے کراپ کی کراپ کی آپشن یوز کر کے آپ پکچر کو کٹ کر سکتے ہیں اس کو چھوٹا کر سکتے ہیں کرنٹلی ہم اس کو ایسے ہی چھوڑیں گے لیکن آپ کے سامنے جو بھی پکچر ہے اس فنکشن کو یوز کر کے اس کو ری سائزنگ کر کے دیکھیں کہ اگر آپ کو اس کی ضرورت ہے تو آپ اس کو ری سائز کر سکتے ہیں تیسری آپشن ہمارے پاس ہے ٹیکسٹ کی آپ اس پکچر کے اوپر الگ سے ٹیکس بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ ایڈ ٹیکس کے اس بٹن بھی جب کلک کریں گے تو فیس بک ایک ڈائلوگ باکس یعنی کہ ایک باکس آپ کے پکچر کے اوپر اوپن کر دے گا یہاں آپ جو بھی ٹائپ کرنا چاہیں وہ ٹائپ کریں میں یہاں ہیلو ٹائپ کروں گا اور اس کے بعد اس نیلے بٹن کو جو رائٹ سائٹ ٹاپ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو پکڑ کے آپ اس کے سائز کو اس باکس کے سائز کو بڑا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں یا اس کو آپ موو بھی کر سکتے ہیں سکرین کے اوپر جدر آپ موو کرنا چاہیں اس کے بعد ایٹ ٹیکس کے نیچے ڈیفرنٹ کلرز کی آپشن فیس بک آپ کو دیتا ہے ان میں سے آپ کوئی بھی کلرز سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور کلرز کے بعد وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے اس ٹیکس کو لیفٹ سائٹ پہ رکھنا ہے یا سینٹرڈ رکھنا ہے اگر جب ہم لیفٹ پہ کلک کرتے ہیں تو ذرا گور کیجئے کہ ٹیکس جو ہے وہ باکس کے لیفٹ پہ چلا گیا ہے سینٹرڈ پہ کلک کرتے ہیں تو باکس کے اندر جو ٹیکس ہے وہ بلکل سینٹر میں آ جائے گا چونکہ میں اس پکچر کے اوپر ٹیکس چاہتا نہیں تو میں اس وجہ سے اس ٹیکس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دوں گا آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق دیکھئے کہ آپ نے ٹیکسٹ پکچر کے اوپر رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ٹیکسٹ کی اس آپشن کے بعد ہمارے پاس تیسری آپشن آتی ہے آل ٹیکسٹ کی یعنی کہ آلٹرنیٹیو ٹیکسٹ اکثر ویب سائٹ کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایمیجز کے اوپر جب آپ اپنا ماؤس کا کرسل لے کے جاتے ہیں یا پوائنٹر لے کے جاتے ہیں تو اس ایمیج کے بیکگراؤنڈ کے اوپر جو لفظ لکھے ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں ہوم کے اوپر اگر کوئی ایمیج ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوا آئے گا ہوم.png اس کا مطلب ہوتا ہے آلٹرنیٹیو ٹیکسٹ اسی طریقے سے فیس بک بھی آپ کو یہ اوپشن پروائیڈ کرتا ہے کہ آپ ایمیج کی بیک کے اوپر ایک ایسا ٹیکسٹ ایمبیٹ کر سکتے ہیں یا دے سکتے ہیں کہ جو کیورڈ سرچ کے اندر ہیلپ کرے گا یا سرچ انجن آپٹیمائزیشن یا سوشل میڈی آپٹیمائزیشن کے اندر ہیلپ کرے گا ہم یہاں لکھیں گے شاپنگ آپ کو اس پکچر کے اوپر کوئی ٹیکس نظر نہیں آرہا کیونکہ یہ ٹیکس اس پکچر کی بیک کے اوپر سیو ہو رہا ہے چوتھی اوپشن ہمارے پاس فیس بک جو دیتا ہے وہ سٹیکر کی اوپشن ہے جو بڑی انٹرسٹنگ اوپشن ہے یہاں فیس بک آپ کو ڈیفرن طریقے کے فن ایمیجز دیتا ہے جو آپ اپنی ایٹ کی پکچر کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں تو میں یہاں اوپر لکھوں گا سرچ سٹیکر کے اندر شاپنگ کیونکہ میرا یہ ایک شاپنگ کا پیج ہے اور اس کے بعد جو اوپشنز میرے سامنے نظر آتی ہیں اس میں مجھے یہ بیک بڑا پسند آرہا ہے یہ نظر آرہا ہے تو اس کو میں اٹھا کر اس ٹیکر کو پیس کروں گا اپنی پکچر کے اوپر اس کو تھوڑا سا ری سائز کروں گا تو ری سائز کرنے کے بعد یہ اس ٹیکر میری ایٹ کا حصہ بن چکا ہے اس ٹیپ کے بعد ایٹ کریٹیو کا جو سیکشن ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ہم سیف کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کی ایڈ اس ڈیزائن کے ساتھ سیو ہو جائے گی تو دوستو ایڈ کریٹیو کے سیکشن کے بعد فیس بک آپ کو اوپشنز دیتا ہے آرڈینس سیلیکٹ کرنے کی بجٹ اور ڈیوریشن سیلیکٹ کرنے کی اور پیمنٹ سیلیکٹ کرنے کی تو دوستو اس سیشن کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک پیج کو پرموٹ کب کرنا ہوتا ہے اور ایڈ کریٹیوٹی کے فنکشن کو یوز کر کے پرموٹ پیج کے اوپشن کو کس طریقے سے یوز کیا جاتا ہے اس کو اپلائی کیجئے اور پریکٹس کیجئے